بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہفتے میں جھرییاں غائب کرنی ہیں تو الویرہ کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ سخت ہونٹ نرموں ملائیں اور غلابی کرنے کے لئے غلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو روزانہ چنے کی دال میں لیمون نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگل جاتی ہے روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اکھروٹ کھاؤ ایک ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا جلدی ٹھہر جائے گا ناظرین پیشاب کی جلن ہو تو پیاز کو کٹ کر تھوڑا کچھا کھا لیا کرو عورت کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو حریصہ کھا کر عورت کے پاس جاؤ جلدی حاملہ ہو جائے گی لیکوریا اور ہیلز کی بیماریوں کی وجہ سے بانچپن لاہک ہو سکتا ہے چھوہارا پیٹ کمر اور گردوں کو قوت بکشتا ہے زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے سیپ کا جوس پیو ہائی بلیڈ پریشر میں کمی آتی ہے جامن ضرور کھایا کرو اس سے میدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں بادام اگر کڑویں ہوں تو مت کھاؤ نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا ناظرین جو خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو وہ دودھ میں ایک ادت سیب ڈال کر صبح و نہار مو استعمال کریں اگر کسی بھی مسئیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے کیا جانتے ہیں جو لوگ مقتصر یا ایک دو الفاظ میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں ناظرین دس میں سے نو پرائیاں اور تکلیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں خود کو چست رکھیں احسان یاد رکھنے والے تاویل عمر ہوتے ہیں سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد حضرات ہیں چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہ دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ جو کا دلیا ایک کھانے کا چمچ ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں ناظرین سورہ رحمان پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے اگر اپنا مسانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ گزا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اکھروڑ بے وقت کھانے سے یہ بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے طاقت آ جاتی ہے اگر رات کو سونے سے قبر ایک کیلہ کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا ناظرین اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے ٹاماٹر کا سوک بہتر بنانے کے لئے اس میں ایک چٹکی پسا ہوا خوشک پودینہ شامل کر لیں سلاد کھانے سے کبھی بدحضمی نہیں ہوتی اس طریقے گندی سطح پر ٹوٹ پیس لگائیں ہاتھ سے مسلے اور چمکدار بنا لیں ناظرین گلکند کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے اجابت کھل کر آتی ہے قبض گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے کشمش سے امراض قلب کے لئے بے حد مفید ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں ناظرین اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ جسم پر گوشت چڑھاؤ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں یہ قریب بھی نہیں آئیں گی ناظرین جن کا میدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اس بگول ملا کر روزانہ صبح نہار مولیں میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے لیکن یہ مہنگا ہے سرسوں کا تیل بھی جمتا نہیں اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے ناظرین عورت رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالیش کر کے سوے نظر تیز ہو جاتی ہے قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرو قبض فوری دور ہو جائے گی ناظرین آج کل وٹمانی کے کیپسول کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹمانی کا کیپسول لگاؤ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگاؤ اگر گھر کی چار پائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازو پر اچھی طرح رنگ کر دیں ناظرین کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیا کرو تو کھانے میں موجود مسائلے آپ کے میدے پر برا اثر نہیں کرتے لیمون قدرتی بلیچ ہے جو جراسین کو دور کرتا ہے لوہے کی اشیا کو چمکانے کے لی نمک کو آدھے لیمون میں چھڑک کر اس سے پیتل اور تامبے کو چمکا لو ناظرین ایک سرخ پکا ہوا ٹاماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ تین ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا انتہائی مفید نسخہ ہے اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو ویزلین لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو آپ کے جوتے بلکل نہیں جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے بھوک کی کمی ہو تو کھٹے سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں ایک روٹی کا اٹھا گوند لیں سات دن یہ کھائیں روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناو میدے میں طاقت آئے گی بھوک بھی لگے گی کھٹے سیب سستے مل جاتے ہیں تازہ ٹاماتر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے شبنم کے کترے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے ناظرین خشکاس کے پاودر میں چند کترے لیموں کا رست اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے مصری اور سونف کے حیران کن فائدے ہیں سونف اور مصری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام انہزام کے لیے بھی بہت مفید ہے مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے یاد داشت کو بہتر بناتی ہے دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتی ہے گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی جائے تو یاد داشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے جلن ہونے کا سبب ہے وزن تیزی سے بڑھتا ہے تیزابیت بڑھ جاتی ہے ناظرین چھوٹی عمر میں بڑھا کر دینے والی عادت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا یا میک اپ کا زیادہ استعمال کرنا زیادہ ٹی وی دیکھنا ایک وقت میں بہت سارے اکٹھے کام کرنا چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں آواز کھل جائے گی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں اور انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ناظرین میدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے میدے میں ہوئی گڑڑ کا اثر چہرے پر بالوں پر آنکھوں پر دماغ آؤ سبھی اندرونی حصوں پر پڑھنے لگتا ہے کھانے کے ساتھ ہری مرچ وزن کم کرنے میں مفید ہے رات کو سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے یہ پوری طرح حضم نہیں ہوتا دودھ صبح کے وقت یا شام چھے بجے پی لینا چاہیے ناظرین ہاتھوں پر روزانہ روگنے بہدام مکھن اور ملائی سے مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا خردرہ پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جامن پر ٹوٹ پڑے ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑے یعنی خوب کھائیں ناظرین بدحضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کیا کریں سمندری نمک چاٹ لیا کریں اس سے وزن کم ہوتا ہے روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کالا پکھانا آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے نمکین کھانے کھائیں بڑھاپا دیر سے آئے گا پھٹے ہوئے دودھ سے کولیاں کرو موں کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں ناظرین دوا کھانے کے فوراں بعد ایک منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو دوا فوراں اثر کرے گی چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا روزانہ ایک بار سورہ مدسر کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے ناظرین عملی علو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے کے کیل محادثے ساف ہو جاتے ہیں ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام آ جاتا ہے زیادہ عام یوروکیسر کی بیماری پیدا کرتے ہیں ناظرین نہار مولسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں زیادہ چائے پینے دانتوں کو کمزور کر دیتی ہے جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں عورت بھنڈی کھائے اس کے نسوانی حسن میں اضافہ ہو جائے گا خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے مسواک کرنے سے مردہ ٹھیک رہتا ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے ناظرین دو جگہ پر انڈے کا کھول رکھ دو رزق سنبھال نہیں پاؤگے اپنے تکیہ کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا کھول رکھ دو دولت بارش کی طرح برسے گی ناظرین آٹ سے دس دانی کلونجی کے رات کو کسی مٹی کے برطن میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار موں کھا جائیں اور بچا ہوا پانی پی جائیں یہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ہے کمر درد اور گھٹنوں پٹھوں کے درد سے چھٹکارہ مل جائے گا شوگر کنٹرول ہو جائے گی بلیڈ پریشر کبھی کم زیادہ نہیں ہوگا لکوا اور فالج کے مریض بھی اسے استعمال کریں نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے نوے سال کی عمر تک چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گا ناظرین صبح کے وقت حلدی میں پانی ڈال کر پی لیا کرو آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی جب بھی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہوں ہری میرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے عورت سیب کے سرکے میں شہد اور لحسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں ساف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں اور روزانہ صبح و ناشتے سے پہلے دو کھانے کے چمچ کھا لیا کریں اور ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں مٹاپے کا ایک ہفتے میں فرق واضح ہو جائے گا جس کو بھی کان میں درد رہتا ہے یا کم سنائی دیتا ہے تو کڑوے بادام کا تیر دو کترے صبح و شام کان میں ڈال لیا کریں سفید مرگے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے یہ ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے لیسن ڈائی سو گرام باریک کٹا ہوا خالی شہر ڈائی سو گرام سفید سرکہ ایک سو اسی میلی لیٹر مٹاپے کا سوپر فاسٹ نسخہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا لکمہ نمک کے ساتھ کھا لو ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو سیب کھانے سے پہلے سونگ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں جو شخص کھڑے ہو کر کنگی کرے گا وہ کرز میں مبتلا رہے گا جس نے روزانہ سات اجوان کھجوریں کھا لی اس دن زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی جادو ناظرین جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب بھی مرگے کی آزان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرگا فرشتے کو دیکھتا ہے بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے سورج کی طرف موں کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب گھر میں گوشت بناو تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے ناظرین مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو میدے میں درد پیدا ہوتا ہے پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت تھنڈے پانی میں نمک ملا لیں اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے ناظرین گھر میں جس جگہ چیونٹیاں جمع ہوں وہاں لیموں کا رس نہیں چوڑ دو ایک چھوٹا چمس دیسی اجوائیں دن میں ایک بار ہمرا پانی استعمال کریں اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے تو یہ سستی کے لئے بے حد فائدہ مند ہے ناظرین ہری سبزیاں مثلا پالک مٹک ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اب کبس دور ہو جائے گی ناظرین ہریڑ چھوٹی بادام کی گری پچاس گرام دونوں کو اچھی طرح پیس کر پچاس گرام شہد میں ملا کر صبح و شام ایک چوتھائی چمچ کھائیں کبز اور بواسیر کے لئے بہترین ہے تھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیمون کا رس لگاؤ اگر چہرہ ساملہ پڑ جائے تو چکندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ بلکل سرخ اور لال ہو جاتا ہے